امریکی ادارے دی نیو یورک یونیورسٹی سکول آف لاؤ نے چینی شہری چین گوانگ چینگ کو تعلیم کے لیے فیلوشپ فرہم کی ہے این وائی یو میں چین کے قانونی نظام کے بارے میں بھی کورس پڑھائے جاتے ہیں چین کے قانونی ایڈوائزر جروم کوہن کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے چین نے پاسپورٹ کے لیے درخواست دے دی ہے ہم چین میں ججوں وکیلوں اور قانون کے استادوں کے لیے کئی تربیتی پروگرام چلا چکے ہیں ہم مختلف اشیوز پر بات کرنے کے لیے ہر ہفتے انگریزی یا چینی زبان میں میٹنگز کرتے ہیں تو ہمارے کافی متحرک پروگرام ہیں اور چین کو یہاں مزا آئے گا پروفیزر جروم کہتے ہیں کہ چین امریکی قوانین سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں بے شک ان کا چین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا امریکی قوانین ان لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں جو اپنے ممالک میں اصلاحات کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسی طرح کا نظام وہاں متعرف کروائیں مگر انہیں اس سے اچھے آئیڈیاز مل سکتے ہیں نابینا، چین میں قانونی اصلاحات کے لیے کام کرتے رہے ہیں انہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی سن دوہزار چھے میں انہیں حکومت کی ایک بچے کی پالسی کے خلاف آواز بلان کرنے پر جیل میں ڈال دیا گیا تھا گزشتہ ماہ وہ اپنے گھر میں نظربندی سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے امریکی سفارت خانے میں پناہ لے لی بعد میں سرکار کی جانب سے یقین دہانی کے بعد وہ سفارت خانے سے باہر آ گئے مگر جن دنوں امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن چین کا دورہ کر رہی تھی تو انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کی زندگیوں کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر امریکہ جانے کو کہا ایشیا سوسائیٹی سے منسلک چینی تجزیہ کار مایکل کلمہ کہتے ہیں کہ چین کا معاملہ امریکہ کے لیے چیلنج ہے حالیہ کچھ سالوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں انسانی حقوق کا ایشو سانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے مگر چین کے معاملے نے اسے پھر سے سامنے لاکھڑا کیا ہے مایکل کہتے ہیں کہ فیل وقت چین بھی چین کے معاملے کو نمٹانے پر مجبور ہو گیا ہے مگر طویل المدد منیادوں پر اس معاملے کے اثرات زائل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے چین اسے واپس اپنے ملک آنے نہ دے اگر آپ ماضی میں چین سے امریکہ آنے والے حکومت مخالف اناثر کو دیکھیں تو امریکہ اور چین کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ چین میں معاملات زندگی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا پروفیسر جروم کہتے ہیں کہ نیو یورک یونیورسری میں چین کی ممکنہ آمد پر کافی دلچسپی پائی جا رہی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہوتا اگر وہ چین میں ہی آزادانہ طور پر تعلیم حاصل کر سکتے پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ ندیم یاکوب اردووی ہوئی